کم بیک متحدہ قومی موومنٹ کے مرکس نائن سیرو سے تحویل میں لیے گئے ہتھیاروں کا فارنزک ٹس مکمل کر لیا گیا ہے رپورٹ سے متعلق پولیس سرائے کا بتانا ہے کہ یہ ہتھیار ٹارگٹ کلنگ کی کسی بیواردات میں استعمال دہی ہوئے دوسرے جانب ایم کیو ایم نے محکمہ داخلہ میں 105 ہتھیاروں کی لائسنس جمع کرائے جبکہ رینجرز نے 130 ہتھیاروں کی برامدگی ظاہر کی تھی کراچی میں نائن زیرو سے بڑی تعداد میں اسلحہ برامد کر کے میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا رینجرز علامیہ میں چھوٹے بڑے ہتھیاروں کی تعداد 130 بتائی گئی تھی اور اس حوالے سے رینجرز حکام کے موقف تھا کہ قبضے میں لیا گیا اسلحہ غیر قانونی ہے جبکہ ایم کیو نے تمام اسلحے کو لائسنس لیا آفتہ بتایا پولیس ذرائع کے مطابق نائن زیرو سے ملنے والے ہتھیاروں کا فورنسک ٹیسٹ مکمل کر لیا گیا فورنسک لیپ کے ڈیٹا بیس میں شہر میں ہونے والے ٹارگٹ کلنگ کے اٹھانہ سو واقعات کا ڈیٹا موجود ہے تاہم ہتھیاروں کا شہر میں ہونے والے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات سے فول میچ نہیں ہوا نائن زیرو سے ملنے والے ہتھیار مختلف بورکے تھے انہیں ڈیٹا بیس میں فیڈ کر دیا گیا ہے جس کے بعد فورنسک ٹیسٹ کی رپورٹ متعلق اتخانوں کو پھیج دی گئی ہے دوسری جانب ایمکیم نے نائن زیرو سے برامت اسلحے کے ایک سو پانچ لائسنز محکمہ دافلہ میں جمع کرائے ہیں جس کے بعد نائن زیرو سے برامت پچیس ہتھیاروں کی ملکیت اور قانونی حیثیت محمد بن گئی ہے کیونکہ پولیس کی جانب سے بھی ایک سو تیس چھوٹے بڑے ہتھیار ہی فورنسک ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے ہیں تفتیشی اقام کا کہنا ہے کہ پچیس ہتھیاروں کے بارے میں تحقیقات کی جائیں گی کہ یہ قانونی ہے یا غیر قانونی دوسری جانب ایمکیم کا یہ دعویٰ کسی حد تک درست ثابت ہوا کہ اس نے اسلحہ لائسنز پولیس کو بھیجوا دیئے ہیں اس بارے میں پولیس ذرائع بتاتے ہیں کہ کوریئر کمپنی کے ذریعے ایک ہفتے کے دوران تیس اسلحہ لائسنز کی کوپیاں عزیز آباد تھانے میں موصول ہوئی ہیں کوریئر کمپنی سے بھیجے گئے زیادہ تر اسلحہ لائسنز ایمکیم کے رہنماؤں اور ارکان اسملی کے ہیں جن میں حیدر اباس جزوی، وسیم اختر، خوشبخ شجاعت، رو صدیقی اور دیگر شامل ہیں جبکہ سینٹ پر ابتر حسیب کے نام پر جیت سی کے لائسنز کی کوپی بھی پولیس کو موصول ہوئی ہے ایمینے صلاح الدین، آصف اسنین، ندیم مقبول کے نام کے اسلحہ لائسنز بھی ایک موصول ہوئے ہیں ذرا ایک کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لائسنز، شارٹ گن، پوائنٹ ٹو ٹو اور نائن ایم ایم کے ہیں